اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں تیرہ رجب المرجب کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر آپ اس دن سورہ کوثر اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر خواہش ہر مراد پوری ہوگی اور آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا بس اللہ تبارک و تعالی کی ذات شامل حال ہونی چاہیے آپ کے ہر کام میں تو انشاء اللہ تعالی ہر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے تو تیرہ رجب المرجب کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت ہی مبارک وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے تو ہم اپنا وظیفہ شروع کریں گے اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک انساری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اپنے گھر کھانے کی دعوت کی جو کھانا اس نے تیار کیا تھا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اور گھر کے سہن میں بیٹھ گئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھے تھے دنی اصنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ردائے مبارک میں چھپا لیا اور فرمایا اے اللہ اگر تُو چاہے تو آنے والا شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہو چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم آئے لوگوں نے ان کو اس بات کی مبارک اور خوش خبری دی جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جنتی ہیں لوگ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جنتی آئے گا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تشریف لے کر آگئے ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ بہزار کی طرف نکلے آپ اپنے لئے نیا کپڑا خریدنا چاہتے تھے جب کپڑے کی دکان پر پہنچے تو کپڑا بیشنے والے سے کہا کہ مجھے تین درہم کا کوئی کپڑا دکھاؤ جب دکاندار نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اکرام کا اندیشہ ہوا کیونکہ وہ امیر حکمران تھے اس لئے اس سے کپڑا نہیں خریدا اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تو اس سے بھی نہیں خریدا اس طرح ہوتے ہوئے آپ ایک چھوٹے لڑکے کے پاس پہنچے اور اس سے ایک کرتہ تین درہم کا خریدا اس کو زیبتن فرمایا تو وہ گٹوں سے ٹکھنوں تک تھا پھر جب دکاندار آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین درہم میں کپڑا فروخت کیا بھلا امیر المومنین سے دو درہم ہی لے لیے جاتے دکاندار نے ایک درہم لیا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ و جھل کریم کے پاس گیا اور عرض کی یا امیر المومنین یہ اپنا درہم لے لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا کہ یہ درہم میرا تو نہیں ہے اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین جو کرتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ہے اس کی قیمت دو درہم تھی لیکن میرے بیٹے نے غلطی سے تین درہم کا بیچ دیا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہم مسکرائے اور فرمایا آپ کے بیٹے نے یہ کرتہ میری رضا مندی سے مجھے بیچا ہے اور میں نے بھی اس کی رضا مندی سے کپڑا خریدا ہے یہ سن کر اس آدمی نے وہ درہم لے لیا اور واپس اپنی دکان پر چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت سے پیارے پیارے واقعات ہیں جنہیں سن کر ہم اپنی زندگی میں سبق حاصل کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے باب علم یعنی علم کا دروازہ فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم تھا اتنا علم تھا کہ وہ علم کسی کے پاس نہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ جو کہ خاتون جنت ہیں وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی اللہ تعالیٰ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے اسی لئے آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے اطا فرمائے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ حجرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے جو پرسکون نین میسر آئی وہ پھر کبھی میسر نہیں آئی کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا خبر میں سوں اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں مگر ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح و لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آن ملنا چنانچہ میں جاگ گیا کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ علم والے تھے اسی لئے آپ کو باب علم فرمایا اور شیر خدا کا بھی آپ کو لکب حاصل آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لائی ہوں وہ بھی بہت ہی پیارا اور مبارک وظیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے ایک دفعہ چند لوگ آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کسے عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باب علم بنایا یعنی علم کا دروازہ تو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ گھر جائے اور جا کر نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد ستائیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھے اور سو جائے اور جب وہ صبح اٹھے گا تو وہ اس کے لئے اس کی بیٹی کے لئے اچھا اور مناسب رشتہ آ جائے گا تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی سورہ کوسر کا وظیفہ ہے تو تیرہ رجب المرجب کا دن ہے تو آپ لوگ سورہ کوسر کس طرح پڑھیں اگر آپ تیرہ رجب کو سورہ کوسر اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر خواہش ہر مراد پوری ہو جائے گی وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے تو نفل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ یہ میں بندگی اللہ تعالیٰ کے پڑھے ہوں اور اس کا آپ نے ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرنا ہے تو اس کے بعد جب آپ یہ اصال سواب اس کا کر لیں گے تو پھر آپ نے آخر میں بیٹھ کر تیرہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور سو مرتبہ آپ نے یا علی پڑھنا ہے سو مرتبہ آپ نے یا علی یا علی یو یا علی یو اس کا آپ نے سو مرتبہ ورد کرنا ہے اور جب آپ سو مرتبہ ورد کر لیں پھر سے آپ نے تیرہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے بارگاہِ الٰہی میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا وسیلہ مانگ کر آپ نے اپنی جو حاجت ہے خواہش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے وسیلے سے آپ کی وہ حاجت مراد پوری ہو جائے گی تو میں امید کرتی ہوں میراج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائی فاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویورز رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنے نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں تو آپ کے لیے خصوصی دعا میں آپ کا نام لکھوایا جائے گا اور آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ